اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھیک ٹھاک اور مزے میں ہوں گے کچن ویت آپی میں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور آج جو ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بیسن کی روٹی جسے ہم مصی روٹی بھی کہتے ہیں تو چلیے فرینڈز اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بیسن کی روٹی بنانے کے لیے ہم نے ایک کپ گندوم کا آٹا ہاف کپ بیسن ایک چھوٹے سائز کی پیاس جسے باریک کٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا دو باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون سفید زیرہ ون ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون نمک اور اب اسے بنانے کے لیے ایک باول میں گندوم کا آٹا آٹا اور بیسن چھان کا استعمال کیجئے گا ہاف کپ بیسن باریک کٹی ہوئی پیاس اور آپ گرین پیاس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور اب سارے ڈرائی سپیسز ڈالیں گے جس میں چلی فلیکس ہلدی زیرہ اور نمک شامل ہے اور ون ٹی سپون اوئل ڈالیں گے اور اب انہیں سپون کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے بیسن کی یہ روٹی بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ روٹی ہماری ہیلتھ کیلئے بھی بہت بینیفیشل ہے اور اب ہم اسے ہال سے مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اسے آٹے کی طرح گوندیں گے اور ٹائم ٹو ٹائم ہم اس میں پانی ڈالتے جائیں گے جب تک اس کا ایک سوفٹ سا ڈو نہیں بن جاتا اور اسے گوندنے کیلئے ہم نے تقریباً 1 کب پانی کا استعمال کیا ہے اور پانی ہم روم ٹمپریچر پر ہی لیں گے اور اب آٹا ہم نے گوند لیا ہے اور اب ہم 1 ٹیبل سپون اویل لگائیں گے تاکہ آٹے کے اوپر پاپڑی نہ آئے اور اب ہم اسے ٹائم مینڈز کے لئے فریچ میں رکھ دیں گے ٹائم مینڈز پاہ ہم اس کے پیڑے بنائیں گے جیسے ہم نارمل روڈی کے پیڑے بناتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز پیڑا ہم نے بنا لیا ہے اور اسی طرح ہم باقی کے پیڑے بھی تیار کر لیں گے اس کے بعد ہم لو فلیم پر توا گرم کرنے کیلئے رکھیں گے اور اب تھوڑا آٹا ڈسٹ کریں گے ایک پیڑا لیں گے اور اس کے دونوں سائٹ پر خوشک آٹا لگائیں گے اور اب ہم اسے روٹی کی طرح بیل لیں گے ہم اسے زیادہ بڑا نہیں بیلیں گے اور نہ ہی زیادہ مٹا بنائیں گے چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم اسے کیسا بیلیں گے اور اب ہم اسے فوراں تبوے پر ڈالیں گے اور فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اس پر ون ٹیبل سپون آئل لگائیں گے اور دوسری سائٹ پر بھی ہم اس پر ون ٹیبل سپون آئل لگائیں گے اور اگر آپ ڈائیٹ کانشیس ہیں تو آپ اس پر آئل نہیں لگائیے گا یہ ویڈاؤٹ آئل بھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اب ہم اسے دونوں سائٹ سے کرسپی کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دونوں سائٹ اچھی طرح کرسپی ہو گئے ہیں ایٹ میز بیسن کے روٹی اب بلکل ریڈی ہے اور اسی طرح ہم باقی کی روٹیاں بھی تیار کر لیں گے اور فرینڈز اگر آپ اس پر مکھن اور دیسی کی کل استعمال کریں تو یہ اور زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں اور فرینڈز یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم بیسن کی روٹی بنائیں اور ساتھ میں لیسن اور ٹیمارٹر کی چٹنینہ بنائیں تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ریسپی بیسن کی روٹی امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی اور اگر آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ کچن ویت آپی میں لیکن جانے سے پہلے میرے جانل کچن ویت آپی کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اللہ حافظ فرینڈز